نیتنیاہو کے گھر پر ہوا حملہ کیا اسرائیل کے پردھان منطری کو ختم کرنا چاہتا ہے حضب اللہ کیا اس حملے کے بعد ہنسا کی آگ اور بھڑکے گی نمسکار میں ہوں آشیس ریپارٹی نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے اور ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اس پورے ویڈیو میں دراصل جانکاری یہ ملے کہ اسرائیل کے پردھان منطری بنجامین نیتنیاہو کے گھر پر حملہ ہوا اور یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے طرف سے اس بات کے پشتی کی گئی کہ یہ حملہ جو کیا گیا یہ ڈرون سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل کے پردھان منطری کے آفیس کے طرف سے بھی یہ جانکاری دی گئی کہ حملہ پردھان منطری کو نقصان پہنچانے کی امید سے کیا گیا تھا لیکن ڈرون چوکا ہے یا پھر جان بوچ کر اسے چیتاونی کے طور پر بینجامن نتنیاہو کے گھر کے ٹھیک پاس میں بلاسٹ کیا گیا یہ ابھی راز ہے لیکن جو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ستھتی بنی ہوئی ہے اس ستھتی میں بینجامن نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیے جانے کا سیدھا سا جو عرص ہے وہ ہے آئیڈی ایف کو چنوٹی دینا بتایا جا رہا ہے کہ بھی ڈرون سے جو حملہ کیا گیا پردان منطری بینجامن نتنیاہو کے چیزیریہ ستھ آواز کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا اور چونکہ ان کا یہ نجی آواز ہے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور چیزیریہ علاقے میں شنیوار صبح و سپورٹ کی زوردار آواز سنی گئی اور اس آواز کے بعد پورا علاقہ دہل اٹھا دراصل تین ڈرونز لانچ کیے گئے تھے دعویہ کیا جا رہا ہے کہ لبنان کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا اور آئیڈی ایف کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ ہجباللہ کی طرف سے کیا گیا ہو سکتا ہے چونکہ ہجباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر آئیڈی ایف مار رہا ہے بینجامن نتنیاہو کے نردیشوں پر اور آپ کو بتا دے کہ ازرائیلی سینہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈرون جو ایک امارت سے ٹکر آیا اس نے امارت کو نقصان پہنچا اور ابھی تک اس پورے معاملے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے اور یلوشلم پوسٹ رپورٹ کے مطابق سیجیریہ میں ڈرون حملے کے سمیہ ہی تیل عویو میں بھی سائرن کی آواز سنائی دی تھی پوری دنیا کی جو ورڈ میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی جانکاری اب سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شنیوار صبح داگے گئی ڈرون میں ایک سیجیریہ میں پردھان منطری نیتنیہہو کے نجی آواز کو نشانہ بنانے کے لیے یہ سوشل میڈیا پوسٹ کے مادیم سے دعویٰ کیا گیا دراصل بینجا میں نیتنیہہو کے گھر کا ایک حصہ جو اس کی چپیٹ میں آیا اور آئی ڈی ایف نے بتایا کہ دو ڈرونز اور بھی لانچ کیے گئے تھے جنہیں روک دیا گیا اور اس کے چلتے گلوڈ سین نے اڈے پر علامز برجن لگے اور اس کے بعد میں سینہ نے بتایا کہ یہ ڈرون کشیتر میں نہیں تھے اور شنیوار صبح یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت جو پرستیاں بنی ہوئی ہیں جس میں اسرائیل لگاتار ہجباللہ کے لڑاکوں کو ان کے آتنکیوں کو دھونڈ دھونڈ کر مار رہا ہے اور ایران کے ساتھ ایک مورچے پر یدھ چل رہا ہے اور ایک طرف ہجباللہ کے ساتھ ان کا جو پرانا بیواد ہے اس بیواد کو ختم کرنا اور آتنکواد کو ختم کرنا دعویٰ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہی کیا جاتا ہے لیکن سات مورچوں پر لڑائی لڑنے کا دعویٰ کرنے والے اسرائیلی سینہ کیا اپنے پردان منطری کو سرکشت نہیں رکھ پا رہی ہے سوال یہ بھی اہم ہے یہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ڈرون کا حملہ ہوا اس ڈرون کو بہت نزدیک پردان منطری آواز کے پایا گیا اور یدی یہ ڈرون اس حملے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا اسرائیل کی تصویر بدل جاتی جس طرح سے بینجامین نتنیاہو اسرائیل کا اس وقت نترتو کر رہی ہیں کیا ان کے پردان منطری پر ہوئے اس حملے میں پرستیتیاں کچھ اور بھی ہو سکتی تھیں بہرحال اس وقت ایسی کوئی استطیبنتی نظر نہیں آئے حالانکہ بینجامین نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت ہے کیونکہ اس وقت گھر پر بھی موجود نہیں تھے اور اس وقت اس پرستی میں یہ ڈرون کامیابی سے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ بھی جاتا تو بھی بینجامین نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت رہتے ہیں حالانکہ اس حملے کے بعد سے اب آئی ڈی اف اور خاص کر بینجامین نتنیاہو کی سرکشت میں لگی جو فورس کے کرمچاری ہیں وہ اور بھی زیادہ سترک ہو گئے ہیں اور جو انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی وہ اور بھی زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے لگی ہے لیکن اب پلٹوار کے لیے تیار ہے اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سینہ کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کا نہ صرف قرارہ موطور جواب دیا جائے گا بلکہ جواب ایسا ہوگا کہ دوبارہ سے کوئی پلٹوار کرنے کی کوشش بھی نہ کر پائے حالانکہ اس وقت میڈلیسٹ میں آگ ہنسہ کی دھدک رہی ہے لیکن امیریکہ بھارت سمیت دنیا کے کئی بڑی جو پاور ہیں ان کا یہ پریاس بار بار رہا ہے کہ وہ شانتی ستھاپت کریں جن کشتروں میں گھائل لوگ ہیں جن اسپتالوں میں لوگوں کا علاج چل رہا ہے ان ایریاز میں حملہ نہیں ہونا چاہیے مانوطہ کی کم سے کم اتنی لاج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی چاہے ہجبالہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ مسائلی حملے ہوں ڈرونز کے حملے ہوں لیبنان کی طرف سے کیا جا رہے ہیں حملے ہوں یا پھر جواب میں آئی ڈی ایف اور یا ازرائیل کی ڈیفنس فورسز کی طرف سے کی جا رہی کوششیں جو حملے میں نظر آتی ہیں پرلکشت ہوتی ہیں ان کے دوارہ کیا جا رہا کام ہو ان سب ہی کو شانت کرنے کے لیے بہت بڑے سطر پر کوٹ نتک فیصلہ لینے کیا اوشکتہ ہے لیکن یہ بات کیا وہ بڑے دیش سمجھ نہیں پا رہے جو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آکے آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں